اسلام علیکم دوستوں میں ہوں سوہیب شاہد اور آپ نے دیکھ رہے ہیں لازٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک پورسے سٹارٹ کریں ایسی ایسی کا جو کہ ہائی پیزن سیکفیکیشن پرگام ہے اور اس میں ہم نے جانا تھا کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے اور ہمارے پورس کے کیا کانٹینٹس ہوں گے اور اس میں ہم کس طرح آگے چلیں گے تو اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے تو شروع کرتے ہیں fundamentals of the video surveillance and security اس میں ہم overview پڑھیں گے concept پڑھیں گے function of security cameras پڑھیں گے اور interactions of recorders security method security method جو ہیں وہ تین طرح آگے ہوتے ہیں ایک human protection ایک entity protections اور ایک technology protections ان میں ایک human protection جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے فیزیکلی اور وہ چیزیں چیک کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہم صور پر guards بغیرہ ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے کہ آپ اپنی security کے لیے کوئی طالے بغیرہ یا تجوریاں بغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں بناتے ہیں جو کہ آپ کی security cover کرتی ہیں آپ کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے technology protection جو کہ آپ technology کے ضرور آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں یہ تین جو ہیں major security methods ہیں security system کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا جانتے کی ضرورت ہے کہ security systems میں کیا کیا چیزیں include ہیں یا کیا کیا چیزیں کام کرتی ہیں تو اس میں جو پہلی چیز ہے ایک تو ہے ویڈیو surveillance جس کو کہ ہم لوگ عام زمان میں سی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ رکھتے ہیں لیکن بات یہاں پہ security system کی ختم نہیں ہوتی security system میں access control بھی آتا ہے access control آپ کسی specific area میں specific بندے کو specific time کے لیے access دے ساتے like اگر میرا office ہے اور office میں میرا ایک خاص کمرے ہیں جس میں کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف دو بندے duty time میں ہی جائیں اس کے علاوہ وہ وہاں پہ نہ جائیں تو میں یہ چیز اپنے access control سے cover کر سکتا ہوں through mobile اور through اپنے laptop اور through اپنے security system کے through تو اس کے لیے اگر ایسا ہو تو مجھے یا تو وہاں پہ guard بٹھانا پڑے گا اگر ایسا نہیں ہے تو میں simple یہ device لگاؤں گا barrier کی اور ساتھ door lock لگا کے یا کوئی بھی اس طرح کی کام کر کے access control میں سسٹم لگا دوں second security alarm system اچھا یہ ساری مزید کی بات ہے ہائی پیجن کی سب products ہائی پیجن میں ہیں یہ available ہیں آپ لے سکتے ہیں ابھی کچھ market میں ہے اور کچھ market میں available نہیں ہے لیکن یہ سب کی training ہم لوگ کر چکے ہیں تو یہ چیزیں ہیں بلتی ہیں security alarm system security alarm system ہائی پیجن کا نیا ڈیوز ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں wireless security لگا سکتے ہیں جس میں کے door sensor ہیں motion sensor ہیں wall sensor یہ جو black color آپ کو نظر آئیے وال بیم ہے کہ آپ اپنی دیوار پر وال بیم لگا دیتے ہیں اگر بیم کو کوئی بھی cross کرے گا تو آپ کو ایک alarm generate ہو جائے گا پارکنگ system پارکنگ system بھی security system کا ایک حصہ ہے جس میں کہ اب آپ دیکھتے ہوگے کافی بڑے بڑے malls میں جو پارکنگ system لگتا ہے اس میں lot allowed ہوتی ہے lot آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی lot خالی ہے کون سی بھری بھی ہے کتنی گاڑیاں اندر ہیں کتنی گاڑیاں باہر ہیں اور یہی سے آپ system کے through ہی چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں اندر ہیں ان کے نمبر کیا ہے ان کے نمبر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور آپ یہی سے black list اور white list بھی کر سکتے ہیں کسی گاڑی کو اپنے اگر نہیں اندر آنا دینا تو وہ پیشے کھڑی ہو جائے گی اندر آنے کے لیے اس کا barrier open نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک access control parking کو ملا کے security system کا یہ حصہ بنتی ہے ایک ایک اور چیز ہے جو کہ مجھے ہم توکہ security تھوڑا ہٹکے لگتی ہے لیکن پھر بھی اس کو بھی انہوں نے اس میں دینا ہے visual intercom system visual intercom system کسی دروازوں کے اوپر چھوٹے camera لگ جاتے ہیں اور یہ wirelessly یا networkly آپ کے اٹیچ ہوتے ہیں گھروں کے اندر اندر کی گھر کے اندر کی سائٹ میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر اس وقت کون آیا ہے یہ system جو ہم نے یہاں پہ بھی ہائی پیجن کی ناس کلیننگ میں جو میں نے پڑا تھا اس میں اس system کی افادیت ایسے تھی کہ جسے ایک بہت بڑی building ہے جہاں پہ flat ہے بیس پچیس تیس پچاس flats ہیں ان flats کے لیے ساروں کے لیے نیچے سے جب بندہ اس flat number کو bell کرے گا اس flat میں ڈائریکٹ آئی پی کے through آپ کی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے لیے کوئی بندہ باہر آیا ہے اور آپ اپنے flat سے ہی اس سے correspond کر سکتے ہو بات کر سکتے ہو اور پھر آپ اس کو allow کر سکتے ہو کہ دروازہ کھول کے کہ وہ اوپر آ جائے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا security کے اندر ہونے ڈالا ہے اور last چیز ہے موبائل system موبائل system آپ کو پتہ ہی ہے آج کل smartphone بہت زیادہ ہیں عام ہو چکے ہیں تو یہ سارا کا سارا system integrated ہے موبائل کے ساتھ بھی کہ آپ کو کوئی بھی alarm آتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ موبائل پر view کرنا چاہتے ہیں کیمرو کی تو آپ موبائل system کے through کر سکتے ہیں تو یہ ایک overview تھا security system کا حلیت آگے بڑھتے ہیں security surveillance یہ کہہ چیز ہے اچھا اس کو میں ایک ازان لفظوں میں اگر اردو میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ electronic network system کے استعمال سے ایک ایسی چیز ہم نے بنای ہے کہ ہم ایک خاص area کو lively یعنی براہ راست براہ راست دیکھ سکتے ہیں وقت پڑھنے پہ ہم اس کی تصویر بھی کھین سکتے ہیں اور اگر ہمیں ضرورت پڑھ تو ہم اس کی recording بھی نکال سکتے ہیں تو basically video surveillance کا system جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک تو براہ راست اپنی ویڈیو دیکھ سکیں کسی بھی خاص specific area کی اور اس کے بعد آپ وقت پڑھنے بھی اس کی recording بھی نکال سکیں اور اس کو آپ بعد میں بھی چیک کر سکیں اور دیکھ سکیں تو یہ video surveillance کا main basic functions ہے اس میں کیا ہوتا ہے monitoring ہوتی ہے monitoring مطلب آپ real time کسی clear image دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد controlling ہوتی ہے جس میں کہ آپ alarm handling کر رہے ہوتے ہیں let's suppose اگر کیمرے کے آگے کوئی emotion ہے کوئی حرکت ہوئی ہے کسی نے camera کو چھیڑا آیا یا کچھ بھی کی ہے تو وہ آپ کے پاس alarm آتے ہیں پھر آپ اس کو handle کرتے ہو اس کو کہتے ہیں controlling آخری چیز اس میں آتی ہے management management میں کیا ہے کہ management ایک وہ function ہے جس میں کہ آپ اپنے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو آپ permission دیتے ہو یا maintenance والے کو آپ نے کیا permission دینی ہے operator کو آپ نے کیا permission دینی ہے اور کون سا بندہ اس کی recording دیکھ سکتا ہے کون سا بندہ recording نہیں دے سکتا کیونکہ یہ security system ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جا کے گزے گا اور جس کا دل چاہے گا وہ دیکھ لے گا کیا ہوا کیمرے میں کس وقت کس ٹائم پر نہیں اس کے passwords ہوتے ہیں اور passwords آپ دیکھیں تو آپ اس کو secure کر سکتے ہیں جو کہ اس کو مزید secure بناتی ہے اس کی management یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں ویڈیو سرویلنس کے یہ بسکلی تین پارٹس پر مشتمین ہوتے ہیں تین حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا front end ایک ہوتا ہے اس کا transmission اور ایک ہوتا ہے اس کا back end تین بسکلی مین اس کے حصے ہیں پہلے حصے میں ہم لوگ HD cameras input devices جتنی بھی ہیں آڈیو ویڈیو جو بھی اس طرح input devices ان کو use کرتے ہیں پھر ہم use کرتے ہیں transmission وہ transmission بسکلی وہ area ہے جس کے بیچ میں جو اس کو front end اور back end کو آپس پر لنک کرتا ہے جس میں کے cables آتی ہیں various kind of cables switches router gateways fiber optics اتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے transmission میں آتے ہیں اب تو جو نئی چیز ہے وہ وائی فائی وائرلس لنک بھی آگئے ہیں تو آپ آئے دس کلومیٹر تک آرام سے wirelessly آپ ان کو connect کر سکتے ہیں تو یہ بسکلی ترمیان کا حصہ ہے transmission کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے back end back end جو ہے یہ بیسکلی user کے بلکل پاس ہوتا ہے user اس کو ہر پر دیکھ رہا ہوتا ہے hardware ساتھ اس کے پاس ہوتا ہے یہ ہی سب سب چیزوں کو control کر رہا ہوتا ہے اس لیے controlling بھی آتی ہیں controlling devices بھی آتی ہیں video walls displays بغیرہ آتی ہیں recorders dvr nvr computer mic each and everything یہ وہ devices ہیں جو کہ آپ کی ان کو control کرنے کی کام آتی ہیں اس لیے اس کو back end پر back end devices کہتے ہیں benefits benefits ابھی جو آپ نئی کیمرے آ رہے ہیں ip camera کے basically ip camera تو benefits کیا ہیں پہلے camera میں benefits کیا ہیں benefits کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ remote accessible ہوتے ہیں یہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے اس کو آپ remotely access کر سکتے ہیں smart video آپ اس میں smartly ویڈیو کو choose کر سکتے ہو کہ آپ نے کونسا area region of interest like اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ smartly اپنے ویڈیو کو choose کر سکتے ہو کہ آپ نے کونسی recording دیکھنی ہے اور کونسی area کی recording دیکھنی ہے cost effect پہلے سے پہلے کیمرے پڑے دمہنگیاں ہوتے تھے اب یہ کافی cost effectively آگئے ہیں کافی سستیں ہیں ان میں بہت سائی چیزیں نہیں لیکنیں ڈاکٹر وغیرہ یہ وہ تو پیوئی سے کام چلا لیتے ہیں تو یہ آپ کے cost effectively کافی اثر ڈالتا ہے easy integration easy integration یہ ہر جگہ پہ لگ سکتا ہے ضروری نہیں کہ یہ صرف hospital کے لیے ہے ضروری نہیں کہ یہ صرف پولیس کے لیے ہے یا گھر کے لیے یہ ہر جگہ پہ use ہو سکتا ہے اور سیکنڈ چیز integration میں یہ بھی ہے کہ یہ easy interface کر سکتا ہے کافی مزید کمپنیوں کے ساتھ ڈالتا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ open network view interface اور اس کے تھوہ یعنی کہ یہ کیمپنیوں کے ساتھ ہیں یہ تقریباً نارڈ پورٹ دنیا کے تمام ڈی وی آر این وی آر ایکسس کر سکتے ہیں سیکیئر کمینکیشن ہے کافی سیکیئر کمینکیشن ہوتی ہے کافی پاسپرڈ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اس میں ہوئی بات ہے کہ ہاتھ مار رہا ہے اور ہر بندہ اس کو use نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو پاسپرڈ نہیں پاتا ہو ہائی قولٹی ایمیج کیونکہ ڈیجیٹل ایمیج آتا ہے تو ڈیجیٹل ایمیج آپ کو بہت ہے سیکیورٹی ٹرنٹ تھوڑا سا ایکسپائنٹ کرتے ہیں تو آج کل آئی پی کیمرہ چل رہے ہیں مارکٹ میں زیادہ لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئے سب سے پہلے 2000 سے 2000 سے لے کے 2006 تک انالوج کیمرہ تھے مارکٹ میں پھر 2006 میں ڈیجیٹل آئے اور 2010 سے آنورڈ نیٹ ورک آئے اور پھر اس میں انہوں نے مزید اپنا جو ہے سمارٹ ایچ ڈی انٹیگریشن یہ سب سے جنہیں ڈالیں اور بہت اچھے کیمرے اب ہمیں مارکٹ میں ملتے ہیں پہلے جو تھا ڈیسٹی بی کیمرے کا کانسپٹ وہ صرف سیکیورٹی پر پس تھا کہ لوگ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم نے بس لگا دیا سیکیورٹی کے لیے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیمرے کو اپنی بزنس پروڈیکٹیوٹی کیلئے بھی یوز کرتے ہیں مثلا ایک فیکٹری ہے وہاں پہ پہلے ایک دو تین سپروڈیزر ہوتے تھے ہر سیکشن میں اب ایسا نہیں ہے اب انہوں نے کیمرے لگا دیئے اور کیمرے لگانے کے بعد ایک سپروڈیزر ہے جو تینوں سیکشن کو بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سا ورکٹ کیا گام کر رہا ہے اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی لاؤس پروڈیٹ بجھ جاتی ہے کافی چیزیں بجھ جاتی ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ کس طرح کام کر رہا ہے اگر گلتی ہوئی ہے تو کس سے ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے اور اس کو پھر آگے سے ٹھیک کیسے کرنا ہے تو ہمیں یہ کافی چیزیں کیمرے سے پتا لگ جاتی ہیں تو یہ کیمرے اب صرف سیکیورٹی پرپسٹ کے لیے نہیں رہ گئے بلکہ ہم اس سے ہوا اور بھی بہت سارے کام لیتے ہیں ہائی ڈیفینیشن ہائی ڈیفینیشن سکرینز کا تھوڑا سا کونسیٹ اور پلیٹ کرتا چلا ہوں ہائی ڈیفینیشن سکرینز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے جو مان میگا پکسل کے کیمرے عام طور پر آتے ہیں جن کو آپ اینالوگ ایکس ڈی بھی کہتے ہیں وہ ایس ڈی میں آتے ہیں ایس ڈی کا جو ریشو ہے وہ ایس ڈی کا جو ریشو ہے وہ سیون سیکس اور سیون زیرو فور ہوتا ہے یہ چھوٹا ایریا کور کرتے ہیں ایمیج کا بڑا وائیڈ ایریا نہیں ان پر آ رہا ہوتا تھوڑا ایریا آ رہا ہوتا ہے جب ایریا تھوڑا آ رہا ہوتا ہے اگر آپ زوم کر بھی لیں گے تو وہ اتنا کلیرٹی نہیں ہوتی ایریا کی ایمیج کی ڈیٹیل آپ کے پاس صرف اس حد تک آ رہی ہے سیکنڈ ان کا آیا ہاتھ ٹرمو سیریز جو کہ آتی ہے وہ ہے ایف ایس ڈی FULLHD 1080p to 1920 یہ آن طور پر جو ہماری 32 inch کی LCD ہوتی ہے اس کے لیے انہیں اگر آپ FHD اگر آپ کی LCD اس سے بڑی ہے اگر آپ 55 inch آپ کو اپنا کیمرہ کیونکہ ایک اچھا ایف ایس ڈی آپ دیکھیں ایریا بھی کافی زیادہ کور کر رہا ہے یہ طرح ایریا کور کر رہا تھا یہ زیادہ ایریا کور کر رہا ہے اسی طریقے سے یو ایس ڈی جو ایلٹرہ ہائی ڈیفنیشن جو ہیں وہ آپ کے 4K میں وہ آپ اتنا زیادہ ایریا کور کرتے ہیں اور یہ 55 انچ سے 50 انچ کی ایل سی ڈی کے لیے یہ کیمری اگر آپ کسی جگہ 55 انچ کی ایل سی ڈی لگا رہے ہیں تو آپ یہ بہت اچھا ریزرٹ مینے اٹلاسٹ 8K ایس ڈی یہ پھر اس سے بھی بڑی ہائی ریزلنس جو آپ کی ایل سیڈیاں ہیں 65 انچ سے اوپر چلے جائیں آن ورڈ 73 انچز تک تو میں نے خیال شاید 100 انچ کی بھی آگئی ہے تو اس ایل سی ڈی کے لیے پھر آپ کے لیے جو ہے یہ 8K ایس ڈی کیمرے جو ہیں اس کی ریزلنس آپ کو ہائی ڈیفنیشن میں چاہیے ہوگی یہ بیسکلی ہائی ڈیفنیشن کی ایک ڈیفنیشن تھی کہ اس میں کیون کچھ ہی چیزیں ہوتی ہیں آگے چلتے ہیں ایڈوانٹریز کیا ہیں ہائی ڈیفنیشن کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایس ڈی کیمرہ اگر لگا ہے چھوٹا تو ایس ڈی کیمرہ اس سیری کو مثال پر تین کیمرے کبر کر رہے ہیں ایک دو تین اگر یہ تین کیمرے آپ ہٹھا کے صرف ایک ہائی ڈیفنیشن کیمرہ لگا دیں 4K کا یا 8K کا تو وہ آپ کا اتنا بڑا ایڈیا ایک تو کور کر لے گا نمبر ایک دوسری بات یہ ایمیج کی ڈیٹیل بہت کلیر لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمیج اب آ رہا ہے ایک تو ایمیج بڑا آ رہا ہے اگر یہ کیمرہ یہاں پہ لگا تو صرف ایک کار ہی آ رہی ہوتی لیکن یہ ایک تو ایمیج کا ڈیٹیل بہت زیادہ لے کے آ رہا ہے بڑا ایمیج لے کے آ رہا ہے زیادہ ایریا کور کر رہا ہے پلس جب آپ اس کو زوم کریں گے تو آپ اس کو مزید کلیر پائیں گے اس کے پکسلز میں یہ ایس ڈی کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے دوسرا ایڈوانٹیج ہے کہ کیمرے کم ہو جاتے ہیں کیمرے یہ نہیں جہاں پہ تین یا چار کیمرے لگنے وہاں پہ آپ کا صرف ایک کیمرہ لگنے تو یہ چیز کافی ایریا زیادہ کور ہو جاتا ہے سمارٹ سلیوشنز اب ان کے سلیوشنز پہ آتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں اگزیسٹ کرتے ہیں کہاں کہاں لگ سکتے ہیں ان کی کیا کیا پروپرٹیز مور ہے تو چلیں انٹیگریٹنگ میں آتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ پولس شیف سٹی پرجیکٹ میں لگ سکتے ہیں ٹرانجٹ میٹر سٹیشنز بغیرہ ریل گاڑیاں جا سجاتے ہیں یا سٹیشنز بغیرہ ریل سٹیشنز بغیرہ پہ جیدیشل میں جہاں پہ عدالتیں بغیرہ وہاں پہ فائننس بینکس بغیرہ میں انرجی جہاں پہ انرجی کی کچھ چیز بن رہی ہے وہاں پہ ڈیمز بغیرہ لائک اس طرح کی جب حساس جگہیں ہوتی ہیں ایڈوکیشنل سکولز بغیرہ میں اور اینی بلڈنگ کہیں پہ بھی اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ بھی کیمرے ان کو ہم لگا سکتے ہیں سرچنگ ہم اس میں کیا کیا چیز سرچ کر سکتے ہیں اگر ہم نے کیا کیا چیز ہم اس سے گھٹ کریں گے فرسٹ آب آل ایکسپریشن ڈیٹیکشن ایکسپریشن ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میں بہیبیر سرچ کر سکتے ہیں سمارٹ پلی بیک ڈوال بی ایسی اور لائسنس پلیٹ سرچ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں بہیبیر سرچ بہیبیر سرچ کیا ہے یہ چھے قسم کے بہیبیر کو سرچ کرتا ہے نمبر ایک لائم کروسنگ کو نمبر دو انٹویجن ڈیٹیکشن کو نمبر تھری ریجن اینٹری کو ریجن ایگزیکٹ کو ان ایٹینڈیبل بیگیج کو یہ بہت اس کی اچھی فیچر ہے آئی پی کیمروز کا اور اس کے بعد اوبجیکٹ ریمیوور اس پہ تھوڑی سی بات کہتے ہیں لائن کروسنگ کیا ہے کہ آپ نے ایک ایمیج کی اوپر آپ کے پاس ایک تصویر آ رہی ہے اور آپ نے وہاں پہ ایک لائن ڈرو کرتی ہے جب بھی کوئی بندہ اس لائن کو کرس کرے گا تو آپ کو ایک پاپاپ ویڈیو آجے گی اور آپ کو ایتر ایک الام چگر کرے گا اسی طریقے سے انٹیوجن دیٹیکشن ہے کہ آپ نے ایک ایریا سپیسیفک ایریا سیلیکٹ کر رہی ہے جب کوئی اس ایریا کے اندر آئے گا جب کوئی اس ایریا کے اندر آئے گا تب ایک الام ٹرگر کرے گا ریجن اینٹری ریجن یہ عام طور پر کار پارکنگ کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں کہ آپ نے اینٹری پہ ایک کیمروز لگا دیا اور ایک جرپ پہ کیمروز لگا دیا تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا رہے گا کہ کب گاڑی اندر آئی کب گاڑی باہر ہے یا کوئی بھی اینٹری اور ایکزٹ جو بھی اوبجیکٹ اس کو کراس کرے گا آپ کو پتہ لگتا رہے گا انٹینڈیبل بیگیج مثلا آپ کسی لیے عام طور پر ریلویز سٹیشن پہ ٹرانسٹ پہ ایرپورٹس بغیرہ پہ اگر کوئی اپنا بیگیج بھول جاتا ہے کسی خاص ایریا پہ تو یہ کیمروز سمارٹ ہی اس کو بھی ڈیٹیک کر لے اور ڈیٹیک کرنے کے بعد آپ کو فورا ایک علام ٹرگر کرے گا کہ یہ بیگیج اس وقت انٹینڈیبل ہے یہ کسی کا بیگیج نہیں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اس کو فورا جا کے چیک کر سکیں اوبجیکٹ ریموول مثال کے طور پر ایک اپنے ایریا میں ایک کیمروز لگایا ہے اور وہاں پہ درخت ہے آٹس درخت ہے اس میں اور مسانی سے سمجھیں گے کہ آپ ایک پڑی نہیں ہے تو کیمروز کو ڈیٹیک کر رہا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے جب ویئر ہاؤس میں سے کوئی چیز کم ہوگی اس سین میں سے کسی چیز کو نکالا جائے گا تو فورا آپ کو ایک علام ٹرگر کرے گا کہ آپ کے ویئر ہاؤس میں سے کوئی چیز کم ہو گئی ہے اوبجیکٹ ریموول ہوا ہے یہ بہت یوسفل اس کا فنکشن ہے ایکسپریشن ایکسپریشن یہ جو ڈیٹیک کرتا ہے یہ کیا گیا ہے ڈی فوکس کو اگر کسی نے کوئی کیمروز آپ کے ڈی فوکس کر گیا یہ غلطی سے خود ہی ہو گیا کسی نہ کسی وجہ سے ہاتھوں پر مینویل فوکس لینز آتے ہیں اگر کسی نے اس کا فوکس ڈی فوکس کر دی ہے تو فوراں آپ کو بھی کلام ٹرگر ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ اگر آپ کیمروز آڈیو کا مائک لگاوا ہے اور آپ نے کسی نے اس کی آڈیو کی اطاعت نکال دیا یا اس کا مائک کام کرنا چھوڑ گیا تو آپ آڈیو لازز کا ٹرگر آ جائے گا سکرین چینج اگر سکرین چینج ہوتی ہے لیٹ اگر آپ نے اپنا کیمروز ایک خاص ڈیریکشن میں رکھا ہو ہے اور اس ڈیریکشن سے ہی کسی نے ہلا دیا اس کی راہا ہے کہ کسی نے آپ کا کیمروز رومایا ہے سکرین یہ وہ چیز ہے کہ اگر خدا نفوستہ آپ نے روڈ پہ لگائے میں کوئی ایکسیننٹ واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ترنل سٹارمز آ جاتے ہیں یا ایسی اگرم اچانک کوئی بھی اب نارمل چیز ہیپن ہوتی کیمروز سکرین یہ دو بھی بڑے رام سے فیس بھی انسان کا ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کی لائشنس پلیٹ بھی ڈیٹرگنائز کر لیتا ہے سٹیٹک سٹیٹسٹک انیلیسٹک میں جو آتے ہیں وہاں پیپل کاؤنٹنگ اور ہیٹ میپ یہ سپیشل سپر مارکیٹس اور سپر مالز میں وہ کہہ لینا پڑتا ہے اور اسی طرح ہیٹ پیپنگ ہے یہ سپر سٹورز میں لگتے ہیں جہاں سے لوگ یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سے ایریے میں کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہیٹ پیپنگ میں آپ کو پتا لگتا ہے کس ٹائم پر کس ٹائم سے کتنے لوگ میں سٹار لائٹ جو ہے 0.001 عام طور پہ 1.0 ہوتا ہے لیکن 0.001 ہے اور نائٹ ٹائم میں یہ بہت بہت ہی ہوتا اور یہ سٹار لائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کلر یعنی رات کو اس لکس کے اوپر آج لکس لائٹ کی جو انٹینسٹی ہے اتنی کام ہونے کے باوجود یہ آپ کلر ویو دے گا اور بہت ری دے گا 120 سپر آئی آر ڈسٹنس ہے 120 میٹر 120 میٹر تک یہ آپ سپر آئی آر عام طور پہ جو ہوتا ہے 80 میٹر 40 میٹر سے اوپر نہیں ہوتا لیکن اس کا سپر آئی آر جو ہے یہ 120 میٹر تک کور کرتا ہے 140 ڈی بی سپر ڈی آر یہ بہت 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 ری چیز ہے یہ اگر آپ کا کیمرہ آپ نے کہیں پہ لگایا ہے اور سامنے سے سورج کی روشنی پہ رہی ہے آپ کا امیج اکثر خراب ہو جاتا ہے جب بندہ آتا ہے تو آگے سے آپ کو اندھیرہ چیز کے لیے بہت بہت رین ہے اور فور کے سوپر ریزنی یہ آپ پتا ہی ہے کہ بہت کلیر قسم ریزن دیتی ہے تو سمارٹ سولیشن یہاں تک دیکھ اور لازٹ آج اس ویڈیو کی بات یہ ہے کہ یہ کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے کس طریقے سے یہ کمپیٹیبل باقی کے ساتھ ایس ڈی کے جو ہے اس کا ہائی ویجن کا یہ بیسکلی ایس ڈی کے کہتے ہیں سوفٹری ڈیویلپنگ ٹول کو اس میں جو ٹول استعمال ہوئے ہیں اس کی ڈیویلپنٹ میں ہائی ویجن کی وہ ایس ٹول ہیں جو کہ جو سب اگزیس کریں اس لیے یہ ایک بہت اچھا ہے جو کہ ہم بہت ایس میں لگا سکتے ہیں ٹی 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 میں لگا سکتے ہیں انٹیلیجن بیلڈنگ میں لگا سکتے ہیں انرژیز میں لگا سکتے ہیں یا ان سب جو پہ بڑا آرام سے ہم اس کو لگا سکتے ہیں سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی او این بی آئی یہ ہے اوپن نیٹورک فیو انٹرفیس فارم یہ بیسکلی دوہزار آٹھ میں شروع کیا تھا بوش نے اور سونی کمپنی نے ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ اس لیے کیا تھا کہ ان کے کیمرے بھی پہلے ایک انٹرفیس پہ چلتے تھے دوسرے انٹرفیس پہ نہیں چلتے تھے آپ اس میں دونوں سب کمپنی کو پرابلم تھی انہوں نے اس لیے ایک ایسا انٹرفیس بنا دیا جس میں اب ہر کیمرہ ہر کمپنی کے ساتھ چل سکتا ہے یہ اس لیے وین ایس بھی سپورٹ کرتا تھرڈ پارٹی تھرڈ پارٹی جو یہ پروٹوکول سائنس کے تھرڈ پارٹی کے وہ یہ ہے کہ اس کے نہ صرف کیمرے دوسرے ڈی وی آر پہ چل سکتے بلکہ ان کا ڈی وی آر وہ بھی کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ کنفگر ہو کے یوز کر سکتے اگر کسی ایک بیلڈنگ میں ان کا لگا کہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے اور یہ بہت آرام سے چلے گا تو یہ سپورٹ کرتا ہے سو آج کے لیے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم مزید آگے جانیں کہ ٹیلی ویژن کے جو سٹیڈرڈ ہیں وہ کیا ہیں سی آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں thank you